جو سینئرز کو جہاں پہ جاتے کہ زکی صاحب ہیں مقصود بھائی ہیں جو آج اپنی گاڑیوں پہ آئے ہیں اسی سسٹم کو جوائنٹ کرنے سے پہلے وہ لوگ بائٹس پہ آیا کرتے تھے تو آج وہ ان لوگوں کی حسد میں آ کر پتمزگی پہ رہا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہرگیز نہیں ہوگا جو جی امی کے جیالے ہیں وہ ہمیشہ جیالے ہی رہیں گے اس کا کوئی نہیں بچا سکتا یہ بتا دو سب کو اور جو سکسیسٹ ہوتے ہیں بوچ جو سکسیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں جھکتے نہیں یہاں پہ کچھ لوگوں کو بھرا لگاؤ گا ہمیں چیر سے اٹھا دیا گیا کچھ لوگوں کو یہ بھی بھرا لگاؤ گا ہم سے ایٹیچوٹ ٹھیک نہیں رہا تو ان کو صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں گردن میں سریعہ مت رکھو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے ہمیشہ جھکوے درختوں کو پھل لگا کرتے ہوئے ہیں اکڑے جو ہوتے ہیں وہ تفانوں میں گر جائے کرتے ہیں پڑے جیئے میں تفان ہے کوئی اکڑے دکھ پائے گا تو تمام لوگ سے ریپیسٹ جایا یہاں پہ وہ سینئرز آئے ہیں جنہوں نے ہماری زندگیاں بدلی ہیں کم از کم اپنے لیے نہیں ان اپنے دوستوں کو دیکھ کر خوش ہو جو جن کی اس جیئے میں کی وجہ سے زندگی بدلی ہے اور ان سینئرز کو دیکھ لو جو اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں تو کائنڈلی یار تمام لوگ مش مینجمنٹ میں ابھی بھی آج بس لوگوں کی بولنے کی آواز آ رہی ہے ابھی بھی میں نے کول سنایا کہ خموشی عبادت ہے کم از کم نماز نہیں پڑھ سکتے تو خموش رہے کہ عبادت کا لے سکتے ہو یار سواب ایک ونٹ سر کائنڈلی تھوڑی سی سائلنس کر لیں یار اتنی بڑی بڑی اونرے بل پرسنیلٹیاں ہیں کتنا اچھا حال لگ رہے ہیں اب تمام لوگ اپنے لیے کلیپی کریں وہ لوگ خموش ہیں میں اپنے لیے کلیپی کر دیتا ہوں میرا نام شیخ حسنین ہے اور جب اس سسٹم کو جوائن کیا تھا آئیکوم پارٹ بان کا سٹوڈینٹ تھا آج میں نے یونیورسٹی آف لاہور سے یونیورسٹی آف لاہور میں بی بی اے میں ایڈمیشن لیا ہے لیکن جب جی ایم ای جوائن کی تھی جی ایم ای جوائن کرنے سے پہلے زندگی میں کچھ بننا چاہتا تھا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا تھا ان لوگوں میں نہیں آنا چاہتا تھا جو کتو ڈی ایس پی کے یا ای ایس ای کے بیٹے ہوتے ہیں تو جب بائیک جاری ہوتی ہے پولس والا کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے آج یہ چھلڑ کھڑا ہوئے تو بندہ پوچھے اس کے پاپا کیا ہوئے وہ پھر فروٹ کور ہوئے تو ان لوگوں میں نہیں آنا چاہتا تھا میں ان لوگوں میں آنا چاہتا تھا لوگ خود اپنا مرتبہ رکھتے ہیں جو خود اپنا رتبہ بناتے ہیں جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے کہنے پہ یا کچھ لوگ ایسے پہ ہوتے ہیں جن کو عزت چاہیے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بول ہے کہ ایک اچھا خون ایک اچھے اخلاق ایک اچھا اخلاق ایک اچھے خون کی علامت ہوتا ہے اور جس میں ایک اچھا خون ہوتا ہے اس میں ایک اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے تو کانڑی یا چھوڑے اچھے اخلاق سے بیٹھیں اگر آپ لوگ اچھے خون سے ہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر جو مرزی سب کی طرف دے جاتا ہے کلیبی جوڑا زور سے کر دیں میرا نام شیخہ سنین ہے اور الحمدللہ جب میں نے یہ سسٹم جوائن کیا تھا ہمارے یہاں پہ ایک موس سینئر ہیں جنہوں نے میری کامیابی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جن کی میں نے پریزنٹیشن لیتی ان کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ کر دیجئے گا جہاں پر موجود نہیں ہے کسی مجبوری کی طرف جب انہوں نے مجھے اس سسٹم کی پریزنٹیشن دی تو میں نے ایک ہی پسند کہا سر آپ کی کلیٹی ٹیم ہے انہوں نے کہا میری فورنڈر کی ٹیم ہے میرے ساتھ میرا قدر بیٹا ہوگا اس نے ہاتھ لگ مارا مجھے یار شیخ اپنی فورنڈر کی ٹیم کپا جائے گی میں نے کہا یار زیادہ کا جو پتہ نہیں کم کم چار کو ساتھ لگ جائیں گے آج الحمدللہ یار اس ٹیج پر کھڑا ہوں دو سال پورے نہیں ہوئے بیس ہزار پلس کی ٹیم ہے اور جب اس سسٹم کو جوائن کیا تھا تب ایک سٹوڈنٹ تھا اور آپ کو پتہ ہے سٹوڈنٹس کو اتنا خرچہ ملا کرتا ہے گھر والوں سے کہ وہ صرف مشکل سے گزارہ ہی کر پاتا ہے کوئی اچھے ہوتل میں کھانا نہیں کوئی ریفریکشمنٹ نہیں کر پاتا میرا بھی کچھ ایسا ہی زیادہ یار اس سسٹم میں آنے سے پہلے بلکہ جو لانسٹ والے ڈیج سے جتنی بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے دوستوں سے ادھار پکڑ کے گزارہ کیا کرتے تھے آج الحمدللہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کہ جتنا گھر سے پورا مہینے کا خرچہ ملا کرتا تھا اتنا صرف ایک ٹیم کا کھانے کا بل ہے میرا کوئی ٹیم کے ساتھ جو وہ سیاہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں جب اس سسٹم کو جوائن کیا تھا تو ایک دل میں امن تھی گیا جب یونیورسٹی میں جاؤں گا تو اپنی گاڑی پہ جاؤں گا گھر والوں نے کہا نائد میں بیٹا ایک پلاس گریڈ لے لو گاڑی لے دیں گے بڑی محنت کی لے دیا گھر والوں نے گاڑی نہیں ور لے کر دی بڑا دکھ ہوا لیکن تب سے تہیہ کر لیا گیا گاڑی لینی ہے تو اپنے پیسوں پہ لینی ہے گھر والوں کو کبھی نہیں گینا کہتے ہیں نا لوگ ہمیں کہتے ہیں اے فراڈیا تو ہم چھپ کر کے گھر پیٹھ جاتے ہیں کام چھوڑ کے میں نے تب یہ کام نہیں کیا جب لوگوں نے مجھے کہا فراڈیا میں نے کہتا آپ ان کو کچھ بان کے دکھانا ہے پہلے واقعی فراڈ کرتا تھا لوگوں سے تو تب اس بات کا تہیہ کیا کہ آپ گاڑی خود لینی ہیں آج الحمدللہ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے لوگ بڑے فخر دے کہتے ہیں یار میرے پاس ہونڈا ہے میرے بھائی کے پاس دیکھ تیرے مجھے برسڈے گفت ملا پاپا نے ٹیوٹا لے کے دیا نہیں تو میں انہیں امیشہ کہتا تھا یار یہ پاپا نے لے کے دیا تم نے کیا لیا اور میری اوقاتوں موبائل خریدنے کی نہیں ہے تو تب میں نے کہا تھا میں سب کچھ کر کے دکھاؤں گا آج الحمدللہ یونیورسٹی جب جاتا ہوں یا بھی جانا ہے ایڈمیشن ہو گیا آپی جو نیورسٹی جب جانے کا ٹائم آیا ہے ایک ہونڈا نہیں ایک ہونڈا سیوک ایک سائی نہیں ایک ہونڈا بی ٹی ای اوریل نہیں میں نے کہا یار جائیں تو بھی جو درہ ٹیک کے ساتھ جائیں ایک ہونڈا سیوک ایک سائی ہے ایک ہونڈا بی ٹی ای اوریل ہے اور ایک چوٹا جی لے کرونا ہے اسی سسٹم سے موسیقی موسیقی